تن سو ستر کی منسوکی کے بعد جمہو کشمیر میں یہ پہلا اسیمبلی الیکشن ہوگا خصوصی صوبے کا درجہ حاصل ہونے کے سبب جمہو کشمیر کی حیثیت دیگر ریاستوں سے مختلف تھی یہاں اسیمبلی کی مددکار چھ سال کی ہوا کرتی تھی آخری دفعہ جمہو کشمیر میں دو ہزار چودہ میں اسیمبلی انتخاب ہوئے تھے اس وقت اسیمبلی میں ستاسی نششتیں ہوا کرتی تھی جن میں چار سیٹ لطاق کی تھی نیلیمیٹیشن کے بعد جمہو کشمیر اسیمبلی میں اب مجموعی طور پر نبھے سیٹ ہو گئی ہیں یعنی پریسیمن کے بعد جمہو کشمیر میں سات سیٹوں کا اضافہ ہوا ان میں سے تالیس کشمیر اور تیتالیس سیٹ جمہو خطے کی ہیں جمہو کشمیر اسیمبلی انتخاب کی اب تک کی تاریخ سات دہائی سے زیادہ کی عرصے پر محیط ہے ان پی چھتر برسوں میں جمہو کشمیر نے سیاسی طور پر کئی اتار چڑاف دیکھے ہیں تاریخ کا پہلا پرلا پرٹی کی روایت رویش شہد کا اس کی شروعات آخری چناف سے کرتے ہیں جو پچیس نومبر سے بیس دسمبر کے درمیان پانچ مرحلوں میں ہوا چودہ دن اور تین فیس پر مشتمل جمہو کشمیر اسیمبلی کی نبے نششتوں کے لیے ہوا انتخاب گزشتہ ایک اکتوبر کو پورا ہو گیا آٹھ سو بھتر امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو گئی مکشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی ملی جولی حکومت تھی اسیمبلی چناو سے ٹھیک پہلے یہ گھڑمندن ٹوٹ گیا کانگریس نے سبھی 87 سیٹوں پر امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان کر خود کو اتحاد سے الگ کر لیا دوزار چودہ میں مرکز میں ملی شاندار جیت کے بعد بی جے پی بھی اس چناو میں پورے دمخم کے ساتھ میدان میں تھی حریت نے اس الیکشن کا بھی بائی کارٹ کر رکھا تھا باوجود اس کے دوزار چودہ کی اسیمبلی الیکشن میں ووٹرز نے جمہوری عمل میں اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بڑھ چل کر ووٹنگ میں حصہ لیا دوزار چودہ کی اسیمبلی انتخاب میں جمہو کشمیر میں 73 لاکھ 16946 ووٹرز تھے جن میں سے 65 اشاریہ 9 ایک فیصد نے اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کیا 25 نومبر سے 20 دسمبر کے درمیان ہوئے چناو میں 28 سیٹ جیت کر پی ڈی پی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابری پی ڈی پی کو 22 اشاریہ 7 فیصد ووٹ ملے پی ڈی پی کے حق میں کل 10 لاکھ 92203 ووٹ پڑے اس الیکشن میں سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی کو ملا 2008 کے اسیمبلی چناؤں میں 11 سیٹ جیتنے والی بی جے پی کو 2014 میں 25 اسیمبلی نششتوں پر کامیامی ملی اس چناؤں میں بی جے پی کو سب سے زیادہ 23 فیصد ووٹ ملے جمہو کے علاوہ اس نے چناب ریجن میں بھی مضبوطی کے ساتھ اپنی موجودگی درج کرائی بی جے پی کو 11 لاکھ 7194 ووٹرز کی حمایت حاصل ہوئی اتحاد ٹوٹنے کا سب سے زیادہ نقصہ نیشنل کانفرنس کو ہوا حالانکہ پارٹی کے ووٹ شیئر میں کمی تو صرف سوا دو فیصد کی ہوئی لیکن اس کے نتیجے میں اسے 2008 کے چناؤں میں جیتی گئی تیرہ سیٹیں گوانی پڑ گئی خود عمر عبداللہ کو سونوار سیٹ سے پی ڈی پی کے اشرف میر کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی بتا دیں کہ 2008 میں نیشنل کانفرنس نے 28 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی 2014 کی اسیمبل الیکشن میں نیشنل کانفرنس کو 20.8 فیصد یعنی 10 لاکھ 693 ووٹ ملے اس چناؤں میں کانگریس کو بھی پانچ سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑا اور وہ سترہ سے بارہ پر سمٹ گئی کانگریس کو 18 فیصد یعنی 8 لاکھ 67883 ووٹ ملے 2008 کی طرح اس بار بھی کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی جب والس کا جادو یاکڑا حاصل کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس نے پہلے بی جے پی اور پھر پی ڈی پی کو سادھنا چاہا لیکن بات نہیں بن پائی جس کے بعد پی ڈی پی بی جے پی کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے دو ماہ سے زیادہ چلی باتشیت کے بعد کامن منمم پروگرام پر اتفاق قرائے ہوا اور ایک مارچ 2015 کو مفتی محمد سعید کی قیادت میں پی ڈی پی بی جے پی اتحاد کی سرکار بنی یہ پہلا موقع تھا جب بی جے پی کو جمہ کشمیر سرکار میں شامل ہونے کا موقع ملا محایدے کے تحت ڈپٹی سی ایم اور اسپیکر کا پت بی جے پی کو ملا مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد محبوبہ مفتی وزیر اعلیٰ بنی لیکن گڑھ بندن کی یہ سرکار اپنی مدتکار پورا نہیں کر پائی انیس جون 2018 کو بی جے پی نے سرکار سے علایدہ ہونے کا اعلان کر دیا نومبر 2018 میں گورنر نے اسمبلی تحلیل کر دی اور 20 دسمبر 2018 کو صوبے میں صدارتی راج نافذ ہو گیا اگست 2019 میں بھارتی پارلمنٹ نے جمہ کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے والے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر جمہ کشمیر ریاورگنائزیشن ایکٹ کے ذریعے جمہ کشمیر اور لڈاک کو یونین تیریٹری بنا دیا بیورو ریپورٹ کیسر ٹی وی